رات کو میں نے ان کو تھوڑا سا کھانا ڈالا تھا انہوں نے یہ سارا ختم کر دیا اور اب ان کو بوگ لگی ہوئی ہے تو ان کو کھانا ڈالتے ہیں چودوں کو ماشاءاللہ دوستو یہ دیکھیں ان کو بیٹر والے چودوں کو بھی کھانا ڈالا ہوا تھا ان کو بھی پانی پھلانا ہے میں نے ابھی مچھلیاں کو میں نے کھانا ڈال دیا یہ دیکھیں کیسے جو کھانا کھا رہی ہیں یہ دیکھیں دوستو اب ماشاءاللہ پیاری لگ رہی ہیں کھانا کھا رہی ہیں مچھلیاں ہماری السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں بہت اچھی ہوگئے میرا نام ہے شلوز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے لائف جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل گئے یہ دیکھیں یہی پر جو ہیں وہ لکڑیاں وغیرہ پڑی نہیں ہیں تو تھوڑا سا کام رہتا ہے جالی وغیرہ لگنے والا تو وہ تھوڑا سا کام رہ گیا بافی جو ہمارے کیجیز ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارے چوزے دیکھیں فاسٹ بھی ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کو بھی جو ہے دوستو آج شفٹ کر دیں ہم نے باہر کیجیز ان کے بن چکے ہیں اور یہاں باہر چیز ہماری انہوں نے دوستو نیسٹنگ کی ہوئی ہے لیکن انڈوں کا مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے نہیں چیک کی انہوں نے انڈے دینے ہیں یا نہیں دینے اور ایک پیر میں تو وہاں اس ہاؤس کے اوپر نیسٹنگ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ میں کی ہوئی ہے اور یہاں کال ہمارے بٹیر نے ایک انڈا دیا تھا اب یہ جو چوزے ہیں بڑے والے یہ بھی باہر شفٹ کر دینے ہیں تو آج انشاءاللہ جو ان کی شفٹنگ کریں گے باہر اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی گیٹ جو بنائے ہیں میں نے یہ لیے باہر آگیا ہوں میں اور یہ دوستو آپ کو بتا ہے کل میں نے ان کو فروڈ ڈالا تھا ڈاکس کو اور ڈاکس نے دیکھیں یہ کیا حال کر دی ہے ساری جو چھت ہے نا وہ گندی کر دی ہے میں نے تین چار بار ساف کی ہے اور یہ رہا جی ہمارا کنگ کنگ بٹھا ہوئے چھاؤں میں دوستو ایک یہ گیٹ ہے یہ دیکھیں ایک یہ گیٹ آگیا پہلے گیج کا اور دوسرا جو گیٹ ہے وہ یہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اور یہاں پڑا جی یہ تیسرا گیج ہے یہ دیکھیں بس جو دروازہ ہے نا مجھے چھوٹا آپ نے دیکھا ہے وہ یہاں پر لگ رہے ہیں نیچے یہ جو کھڑا ہے جو میں نے اس کیج کے اندر یہ ایک کھڑا بنایا ہے اس کا دروازہ لگنا ہے اور یہاں پر ہے دوستو آخری ہمارے کبوتروں کا صرف یہ والے پہ جالی لگنی ہے اور وہاں اندر جالی لگنی ہے باقی یہ دیکھ لیں دوستو ہمارے جو کیجز ہیں میں آپ کو دور سے دکھاتا ہوں ریڈی ہو گئے ہیں اب ان میں ہم نے جو انا مرگیاں چھوڑنی ہیں اور کبوتر چھوڑنی ہیں تو انشاءاللہ آج جو ہے وہ یہ کام ہم کر دیں گے سب کو چھوڑ دیں گے دوستو میں آپ کو باہر کیجز دکھا رہا تھا تو باہر جانہ بھی بہت زیادہ دیل دوپہ بہت زیادہ گرمی ہیں تو میں آپ کو شام کو ایک کی دفعہ جب سارے بن جائیں گے پھر دکھاؤں گا اور آج میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا کہ میں نے جو آئی پرڈ لنے جانا ہے تو ایک سپرائز ہے تو وہاں بھی جانا ہے تو دیکھیں گے اگر ٹائن مل گیا تو شام کی بھی ہم ویڈیو بنائیں گے شام میں جو میں اپنے بلوں کو بھائی چھوڑوں گا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا نہیں تو میں آپ کو سار سار جو میں برد لینے جانا ہے وہ دکھاؤں گا دوستو میں نے ان کو جو ان کے بیٹر والے چوزوں کو کھانا ڈالا تھا وہ ہی ڈال دیا اور ان کے بیٹر والے چوزے بھی جو یہاں پر میں نے چھوڑ دی ہیں ایک پیچھے گری ہاتھ ایک ان کے بیٹر والا چوزا یہ ہے اور ایک یہاں پر ہے چھوڑکو باقی تو ہمارے پہلے چوزے نکلے ہوئے تھے تو ان کو پہلے کھانا کھانا دیتے ہیں اس کے بعد ان کو جو اب ہم پانی پلائیں گے اپنے چوزوں کو پانی پلا رہا تھا تو باہر میں میرا دوست آیا اور وہ لے کے آیا تھا جی ایک چوزا اور وہ مجھے چوزا جو دے کر گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو چھوڑا ہے اس کے پاس دو تھے تو ایک مر گیا تھا اس کے پاس تو اس نے ایک نا مجھے دے دیا تو اب میں نے اس کو یہاں پر رکھا تھوڑی دیر بعد میں اس کو نا ان کے ساتھ نہیں رکھا ان کے ساتھ چھوڑا تھا تو یہ نے اس کو مارنے لگے تھے تو جب میں ان کو باہر چھوڑوں گا نا باہر والے کیل میں تو یہ بھی ان کے ساتھ چھوڑوں گا پھر یہ اس کو نہیں ماریں گے کیونکہ دونوں کے لئے ہی نئی جگہ ہوگی اس لئے یہ لڑیں گے نہیں وہ میں آپ کو صبح دکھاؤں گا لیکن میرے پاس ہے جی یہ خوشکبری وہ کیا ہے جی انکویٹر میں جو ہمارے ایگز پڑے ہوئے تھے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس میں سے جو ہے نا یہ چوزہ نکل رہا ہے اس والے انڈے میں سے یہ تو دیکھیں تھوڑا سا کریک ہے یہ دیکھیں اب نظر آئے گا یہ یہ یہاں پہ میں نے رکھ دیا ہے تو اس میں سے چوزہ نکل رہا ہے باقیوں کا بھی مجھے نہیں پتا ان میں سے نکل رہا ہے یا نہیں لیکن ایک میں سے جو ہے وہ چوزہ نکل رہا ہے ماشاءاللہ دوستو اور یہاں پر ہماری فیشیز جو آئیے سو فیشیز آگئی ہیں اور یہ رہے گی ہمارے باقی چوزے ہیں دوستو ہمارے جو کیجز ہیں اس سارے کے سارے ریڈی ہو گئے ہیں اور میرا جو دوست نیا چوزہ دیکھئے گیا تھا وہ بھی میں نے جو ہے اسی کیجز کے اندر باہر جو نیا بنائیتا ہو اس میں اور باقی جو میرے پر چوزے تھے وہ اس میں چھوڑ دی وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو میں نے اپنے یہ جو چوزے تھے نا میرے والے اور جو میرے دوست نے مجھے دیا ایک وہ سارے چوزے میں نے دوستو یہاں پر چھوڑ دی ہیں یہ والے کیجز میں یہاں پیچھے کوئی سراکھ بھی نہیں تھا تو اس وجہ سے میں نے جو ہے ان کو بھی ویسے ہی جو ہے یہاں پر رکھ دیا یہ یہاں پر نہیں رہیں گے انہوں نے یہ سامنے والا جو ہمارا مرگیوں والا کھوڑا اس میں رن ہے تو ابھی ویسے ہی میں نے جو ان کو چیک کرنے کے لئے چھوڑا ہے اور یہ دیکھیں انہوں نے اس کو مارا بھی ہے یہ والے چوزے کو ہمارے تو ابھی ان کو بند کرتے ہیں اس کیجز میں رکھنے تھے جی میں نے چوزے اپنے لیکن ابھی یہاں پر ہماری بینٹم جو ہے وہ ایکس پر بیٹھی ہوئی ہے تو جب تک چوزے نہیں نکلتے یہ یہی پر رہیں گے اور چوزے ہمارے جو ہے نا وہ یہاں پر رہیں گے جی یہ والے کیجز کے اندر رہیں گے اب ان کو میں نے اندر نہیں رکھنا اندر والا کیج جو ہے وہ ان کے لئے چھوٹا ہے دوستو یہ ہے جی میراج کا بھی لوگ آج دوستو کافی دیر ہوگی ہے صرف برز لینے گیا تھا انشاءاللہ آپ کو میں نے وہ صبح دکھاؤں گا ابھی رات کافی ہوگئی ہے تو اس ویلوگ کو کرتے ہیں یہی بینٹ ملیں گے انشاءاللہ آپ کو نیکس ویلوگ میں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ